بھارتی کرکیٹ کنٹرول بورڈ یعنی بی سی سی آئی نے گروبار کو اپنے سالنہ انبند کا اعلان کر دیا اس لسٹ میں سب سے چونکانے والی بات یہ ہے کہ اس میں مہندر سنگھ دھونی کا نام شامل نہیں ہے پچھلے سال تک دھونی کا نام پانچ کروڑ والے گریڈ اے میں تھا 38 سال کے دھونی نے جولائی 2019 کے بعد سے کوئی انتراشر کرکیٹ میچ کھیلا ہی نہیں ایسے میں ان کے کریر پر ایک بار پھر سوال خڑے ہو رہے ہیں بی سی سی آئی نے گروبار کو اپنے سالنہ انبند کا اعلان کیا جو اکٹوبر 2019 ستمبر 2020 تک جاری رہے گا اس لسٹ میں ان سب سے 17 کھلاڑیوں کے نام جو ٹیم انڈیا کے لیے ہر طرح کے فارمیٹ میں کھیلتے ہیں والل کپ لوزر میں اس کے سامنے پانل کے بعد مہندر سنگھ دھونی کرکیٹ پیچ پر رہی اتھ رہے ہیں اس دوران بھارت نے کئی ونڈے اور ٹی ٹوئنڈی میچ کھیلے لیکن دھونی پورترہ سے خواہب رہے بیتے دنوں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ کوئی بھی میچ کھیلنے کا سوال ان سے جنوری کے بعد ہی پوچھا جائے اس کے علاوہ ٹیم انڈیا کے کوچ روی شاستری نے بھی کہا تھا کہ ایم ایس دھونی ٹیم انڈیا پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن وہ جلد ہی ایک بڑے ٹونیمنٹ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنیں گے ایک ہے بیرات کوڑی روہیت شرما بھوم رہا گریڈ اے میں شامل ہیں پچھلے سال گریڈ اے میں ایم ایس دھونی کا نام تھا لیکن فلحال اس لسٹ سے ایم ایس دھونی کا نام غائب ہے بی سی سی آئی کی سوچی میں تیس کھلاڑیوں کے نام لیکن ایم ایس دھونی اس میں دور تک کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں بی سی سی آئی کی سالانہ کانٹریکٹ لسٹ جاری ہوئی لیکن اس لسٹ میں اگر کسی کا نام نہیں ہے تو وہ ہیں ایم ایس دھونی دیکھیں اب سوال یہ اٹھا کہ کیا سنیاز کے قریب ہیں دھونی بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے گروہوار کو اپنی سالانہ کانٹریکٹ کا لان کیا اس لسٹ میں پور کپتان مہندو سنگھ دھونی کا نام شامل نہیں کیا گیا ہمارا ساتھ میں ہے فرش کھیل پترکار سر آواز پہنچ رہی ہے آپ تک جی آپ پہنچی ہے جی پہنپتی جی ایم ایس دھونی کا اس کانٹریکٹ سوچی میں نام نہ ہونا یہ کیا درشاطہ ہے کیا سنیاز کی اور آگے بڑھ رہے ہیں کیا آپ ایم ایس دھونی کے قرر پر فول سٹاپ لگنے والا ہے دیکھیں ایسا ہے کی کانٹریکٹ لسٹ میں نام نہ دیکھ کرکے کہیں سے بھی آشتہ رہے نہیں ہوا کیونکہ دو رائے نہیں کی مہندر سنگھ دھونی دنیا کے سفلطم ٹرکٹ کپتانوں میں ہے لیکن دیکھیں یاد رکھئے کی کام کام پیارا ہوتا ہے شام نہیں پیشلے انگرینڈ میں ہوئے ورلڈ کپ سیمی فائنگل کے بعد دھونی نے بلہ ہاتھ میں نہیں لیا تھا میدان میں نہیں اترے کوئی نیس نہیں کھیلا تو یہ آشتک تھا کہ بولڈ کی لسٹ میں ان کا نام نہیں آنا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بہت تاجوب نہیں ہوا اور اب یہ دھونی کو تائے کرنا ہے کوئی بی جی دی آئی نے ان کو لسٹ سے باہر کر کے ساتھ سکتے دے دیا ہے کہ وہ آپ کی ٹکٹ کتم ہو چکی ہے ہاں یہ ضرور ان کے پرسن سے چاہیں گے کہ دھونی کا سممال کے ساتھ دھونی کو جو سممال ملنا چاہیے بھئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ وکٹ ٹی پر بلے باز ہی نہیں محلطن سفل کپدان رہے ہیں جنہوں نے آئی چی سی کی تینوں ٹرافی بھارت کچھ ساتھ جاتی دی چاہے ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی ہو چاہے ورلڈ کپ ٹکٹی اوور ہو چاہے وہ چینٹنس ٹرافی ہو تو اس کا ان کو حد بنتا ہے کہ ان کو اسی طرح سے ان کا خیر مکم کیا جانا چاہیے اور ان کا ایک بہت بڑا پیدائی سمال ہو ہونا چاہیے یہ پرسن سے اب ایکشہ کر رہے ہیں لیکن کوئی کب تک ٹکٹ کھل سکتا چاہے ان سکر تندلکر کو آج میدان میں لے ہیں کہ سنی گواز کر کھلے ہیں ان کو کسی کا ساتھ نہیں دیتی یاد رکھو گویا ٹھیک ہے پدن پتی جی بہت شکری آپ کا باتچیت کے لیے راندیر سیگھ میں ورشت میں یو جویندر چہل کے کوچ ہے راندیر جی آواز پہنچ رہے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے راندیر جی کنٹریکٹ لس میں دھونی کا نام نہ ہونا اس میں کوئی چوکانے والی بات تو نہیں کیونکہ خود اتنے لمبے سمیسے پچھت دور ہیں کیا یہ مانگ کر چلے یہ خود ان کا ڈیسیجن ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود بلہ نہیں تھاما اتنے لمبے سمیسے نہیں نہیں دیکھیں چوکانے والی تو کوئی بات نہیں ہے جہاں تک کونٹریکٹ کی بات ہے کونٹریکٹ کیونکہ آپ نے ہی بتا دیا کہ وہ پیسلے کافی ٹائم سے ورڈ کپ کے بعد اینڈیا ٹیم کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں اور آگے جی نہیں کیونکہ ابھی اس کے بعد اپیل ہے ویسن نیوزیلین ٹور کے بعد پھر دو مہینے اپیل میں نے نکل تو جون کے تک تو وہ ایسے بھی نہیں کھیلیں گے اس کے بعد کھیلیں گے تو تو اس لیے یہ تو کوئی چوکانے والی بات نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ورڈ کپ کے بعد دوبارہ کرکڑ کھیلیں گے تو اگر وہ کھیلیں گے بھی تو ورڈ کپ ان کا آخری ٹونہم اٹ ہوگا میرے خیال سے اس کے بعد وہ کوئی سنیاز لے لیں گے تو اس لیے کونٹریکٹ لسٹ میں نہ ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مطبع خود مینٹلی پرپیر ہو چکے ہیں ایمیس دھونی مطبع اپنی سفلتہ حاصل کرنے کے بعد وہ بھی اب یہ تیع کر چکے ہیں کہ اب انہیں بہت زیادہ اس کرر میں نہیں ٹکٹک نہ نہیں اس سے تو دیکھیں اس سیری کا کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ وہ کیا اپنے لیے کیا تیع کر چکے ہیں یا کیا ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اس سے کونٹریکٹ کا کوئی لینا ہے کونٹریکٹ بیششہ ہی نے کرنا ہے اور بیششہ ہی کو لگ رہا ہے کہ وہ اس سال اتنی کی رہا ہے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ تو وہ پہلے سے نہیں کھیل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کونٹریکٹ میں کوئی حیرانی والی بات ہے اور اگر وہ کھیلیں گے بھی تو ایک آج سیریز ابھی کھیلیں گے کھیل کے ورڈ کپ کھیلیں گے انڈیا ٹیموں کے آتے ہیں اس کے بعد کونٹریکٹ کا تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال سے ہی کوئی حیرانی والی کوئی ڈیسیزن نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بات چیت کے لیے دیکھیں ایم ایز ہونی کا کونٹریکٹ لسٹ میں اس بار نام نہیں ہے سب سے خاص باتی ہے کہ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے جو اپنا سالانہ کانٹریکٹ کا اعلان کیا اس لس میں پور کپتان مہندو سنگھ دھونی کا نام نہیں شامل کیا گیا اس کے ساتھ ہی یہ انمال لگنے شروع ہو گئے کہ دھونی کا کریئر لگ بھگ ختم ہو چکا ہے اور یہ ڈیسیزن دیکھیں کہ خود یہاں پر دھونی کا بھی نظر آتا ہے دراصل پور کپتان مہندو سنگھ دھونی نے جولائی دوہزار انیس کے بعد سے کوئی انترازٹوی کرکٹ میچ کھیلا ہی نہیں پچھلے کئی مہینوں سے یہ اٹھ کلیں لگائی جا رہی کہ دھونی جلدی سنیاز کی گھوشنا کر سکتے لیکن کوچ روی شاسی نے پچھلے دنوں ان پر ایک بڑا بیان دی دیا تھا بھارتی تین کے مکھے کوچ روی شاسی نے کہا تھا کہ وکیٹ کیپر بلے باز کا ٹی ٹوئنٹی کریر ابھی زندہ ہے اب دیکے جنجن کے نام ہیں ان میں بھارتی تین کروڑ سالانہ تیہ ہوتا ہے بھارتی تین کروڑ سالانہ یہ گریڈ سی کے خلاڑی ہرمہ ویہاری شادل تھاکوٹ شریف آئی آر واشنگٹن سندر